زیر صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے میں ناظرین کو بتا دوں یہ ٹاپک ہے ایکزیسٹنس آف کارڈ کیا خدا واقعی میں موجود ہے اس وقت یہ ٹاپک کیوں برننگ ہے بہت سارے اگناؤسٹک ایتھیسٹ اور نون ویلیورز جو کہ ایک بڑی تعداد میں ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا جیسی چیز یا اللہ جیسی چیز دنیا میں ایکزیسٹ نہیں کرتی ہے زیر صاحب آپ کس طرح اس بات کا آنسر دیں گے کس طرح اس بات کو پروف کریں گے ان لوگوں کا مو بند کریں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل یہاں پڑا ہے یہ آپ کا لابٹوپ اس پر ہے یہ اس کا چارجنگ کا وائر لگا دکھ رہا ہے یہ کپ یہاں پر ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سب نے اسے رکھتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے آ کر رکھا یہ کرسی کو یہاں رکھا پھر بھی ایک عام ایوریج انسان کا ایک نارمل سے انسان کا کیا ماننا ہوگا کسی نے رکھا ہوگا پہلے آ کر یہ بلکل کیا کوئی ایسا مانے گا کہ خود بخود ایسا ہو گیا بل اتفاق کہ کانچ کہیں سے اڑ کے آ گیا اور یہاں پہ آ کر ادھر فٹ ہو گیا اور یہ کرسی ایسے ہی آ گئی بائی چانس اور لیپ ٹاپ کہیں سے آ گیا اور یہ کپ کہیں سے آ گیا اور یہ تمام چیزیں خود سے ہو گئی ایک بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ کو دیکھ کر ہم کیا امیجن کرتے ہیں کسی زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی مزدوروں نے اور مطلب ارکیٹیکٹس نے اس میں کام کیا ہوگا اور پھر کہیں جا کے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی پھر اسے آخری سٹیج تک پہنچایا ہوگا کیا کوئی نارمل انسان ایسا سوچے گا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ساری اینٹ برکس آ کر گرنے لگی اور وہ پرفیکٹ آرڈر میں گرنے لگی اور سیمنٹ اور ریتی سب مکس ہو کر اس کے اوپر آکے گرنا لگا اور اس کے اوپر اور ایٹیں اور سیمنٹ اور اور ایٹیں اور سیمنٹ پھر کلاسٹر بھی آٹومیٹک ہو گیا پھر اس کے اندر جو سیمنٹ چیئر کالومز ہے اور جو آئین روڈز وغیرہ ہوگی اندر جو اس کا فاؤنڈیشن بھی خود بخود بن گیا اس کے دورز اور ونڈوز بھی خود بخود لگے اس کے الیکٹرک وائرنگ پلمبنگ وغیرہ بھی خود بخود ہو گئی یہ کوئی سید انسان تو بلید نہیں کر سکتا بٹ ایسا ہی نہیں اس سے بہت زیادہ ہی فولش بات ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ پوری یہ دنیا خود سے بن گئی سارے کے سارے وہ انٹرکٹ پروسیسز وہ انٹرکٹ چیزیں وہ کروڑوں چیزیں جس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں میں صرف کچھ چیزیں ذکر کروں گا مثال کے طور پر زمین کی سورج سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم یہاں پر جی سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو اتنی گرم ہو جاتی جو ہمارے ٹیمپریچر کی رینج ہے نا زمین پر وہ ٹیمپریچر کی رینج پوری کے پوری چینج ہو جاتی تھوڑا اور دور ہو جاتی تو اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ یہاں پر ہم جی نہیں سکتے اگر آربٹ تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو جائے جو آربٹ ہے روٹیشن کی تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو ان ڈیو کورس آف ٹائم جا کر کے کولائیڈ ہو جائیں گے دولا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سائز جو ارث کی سائز ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سائز کی وجہ سے اس میں ایکموسفیر ہے جو ہمارے جینے کے لئے ضروری ہے اور یہ ایکموسفیر میں وہ گیسز ہے جو ہمیں چاہیے جو ہمیں نائٹروجن چاہیے جو اکسیجن چاہیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا وولیوم تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اس میں ایٹموسفیر میں وہ گیسز ہوتے ہیں جیسے جو پیٹر میں جیسے ہائیڈروجن وہاں ہیں وہ ہمارے لئے سوچبل نہیں ہے یہ اگر چھوٹا ہوتا تو ایٹموسفیر ہوتا ہی نہیں جیسے مرکیوری پلانٹ میں ایٹموسفیر ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن یہ زمین گوول بھی کھوم رہی ہے اس کی وجہ سے ہر حصے کو گرم ہونے کا بھی وقت ملتا ہے اور تھنڈے ہونے کا بھی وقت ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے یہ زمین پر ایک بہت بڑا وولیوم پانی کا ہے پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ 97% پانی جو زمین پر ہے وہ کھارا پانی ہے اب پانی ہونے سے ہمارے پرابلم تو سالف نہیں ہوتا ہے کھارا پانی ہے 97% ہمیں پینے کے لئے میٹھا پانی چاہیے ہمیں ڈی سیلینیشن کی ضرورت تھی اب کیا کریں ایسا ایک پروسس چاہیا تھا کہ جس سے کہ وہ واتر میں ڈی سیلینیشن ہو کر وہ پانی انٹرنل ایڈیاز میں ٹرانسپورٹ ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کی گرمی سے جو ایویپوریٹ ہوتے ہیں وہ ایویپوریشن کے بعد وہ کلاوڈز فارم ہوتے ہیں تو کلاوڈز جو فارم ہوتے ہیں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس کا نمک نہیں ایویپوریٹ ہوتا ہے ساتھ میں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہو گیا آتا ہے وہ بارش کے ذریعے آتا ہے تو میتھا پانی آتا ہے جو ہمارے لئے ریکوائر تھا اور اتنا سارا پانی ٹرانسپورٹ کرنا جو ہمارے لئے ایک بلکل ایمپاسوبل چیز تھی ہر انٹرنل ایریا میں وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ جو ایٹموسفرک پریشر ہے وہ ہمارے بلک پریشر کے مطابق ہے اگر یہ پریشر زیادہ ہوتا تو ہمارے بلک کا پریشر بیر نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لئے جو ہمیں نیسیسری تھا جو سرفس نیسیسری تھا جو ہارٹ فلویڈ لیئرز نہ ہو وہ پافیکٹ یہاں پر اویلبل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے فینومنہ ہیں ہمارا خود کا دل جو دھڑک کرایا ہے ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے ہمارا برین جو ملینز آف کیلکولیشنز ایک ساتھ میں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے ملین کلرز ایک ساتھ میں ابزورب کر سکتا ہے کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارا ڈی ای نی ہمارے سیل کے اندر جو ڈی ای نی ہے وہ ڈی این اے کے اندر ایسے ملین آف انسٹرکشنز ہے جو ہر ایک سیل میں آویل بل ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے بی ایویرز ہیں وہ ہمارے ڈی این اے سے جنریٹ ہوتے ہیں اب یہ ساری نہیں یہ اس کے اندر ہم کنٹینیوز بات کر سکتے ہیں یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں کوئی کہے یہ سب بائی چانس ہو گیا تو یہ جو بلڈنگ بائی چانس بن گئی کوئی کہے گا نا اس سے بہت ہی بہت زیادہ ایمپروبیبل ہی نہیں بلکل ایمپوسیبل چیز ہے جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی بلڈنگ بن گئی تو کوئی بھی کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے ہی بلڈنگ کیسے بن سکتی ہے اس سے بہت ہی انفائنیٹلی ہائیلی پاگل بن کا کام ہے بلکہ میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے نا کہ ہم لوگ بلائنڈ بلیف میں نہیں بلیف کرتے ہیں اس سے بڑا بلائنڈ بلیف کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا کچھ سے ہو گیا یہ بلکل اندوشواز ہے یہ بلائنڈ بلیف ہے بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے ایجوکیشن کے زمانے کے اندر اس طرح کی اندوشواز دیکھنے ملے یہ بہت افسوس کی بات ہے میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچو تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بے خود ہو گیا یہ بلکل ایم پاسوبیلٹی ہے